واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی خطے گریڑو پیاری ساتھ سنگا جی دا ساندھا جتھا پائی چارن سنگ چارن جلندر وارے اسی پچھلے تین چار دنہ تو ایتھے پہنچے ہاں اور سلچر سیار دیا سمو سنگتہ نے ملکار کے نیڈا تانتہ نے شریگرن آنگ دے مہراجی دے پرکاش پروب دا سماغم ارہم بیاسی تین دن تو سریعہ خانپار صاحب ارہم ساندھا تو آج ستائی تریق نو سویرے عمرت ویلے پہلنا سریعہ خانپار صاحب جی دے پہوگ پائے ہاں اور پرانت کیرتن دیوان ساجے ہاں دا ساندھے جتھے ہانے کیرتن دی سیوان بھائی ہاں اور اس شہر دیا سمو سنگتہ نو دا دے جتھے بھلوں تانتہ نے شریگرن آنگ دے مہراجی دے پرکاش پروب دی لکھ لکھ بدائی گووے جی چڑھ دی کلا ساتھ گر پاسچہ جی بکشش کرن انہ سنگتہ نو ہور بھی دمشدہ بکشش کرن اندھے سال ہور بھا چڑھ کے سنگتہ گرن آنگ پاسچہ جی دے گر پورب ہور بھی جو گر پوربہن او مناؤں دے رین ساتھ گر پاسچہ جی کرپا کرن اکھیر بچ پھیر ساری سنگتہ نو تانتہ نے شریگرن آنگ دے مہراجی دے پرکاش پروب دی لکھ لکھ بدائی گووے جی واہے گر جی کا خالصہ واہے گر جی کی فتے واہے گر جی کا خالصہ واہے گر جی کی فتے واہے گر جی کا خالصہ واہے گر جی کی فتے سلچر چٹی دیا سمو سا سنگتہ نو پرونک میٹیا نو تانتہ سیف شریگرن آنگ دے جی دے گر پور دیا لکھ لکھ بدائی گوہ واہے گر جی کا خالصہ واہے گر جی کا خالصہ واہے گر جی کی فتے واہے گر جی کا خالصہ واہے گر جی کی فتے آج گر جی کی پیاری ساتھ سنگت آج بہت ہی پویتر دن ہے آج گر جی کا جنم اتصاب سلچر گردوارہ سکھ کمیٹی میں ہم بڑی شردہ اولاس کے ساتھ پوری سنگتہ ہندو مسلم سکھ حیسائی سب ملکے ہم یہاں پہ آج گردوارہ میں 71 روکے منا رہے ہیں پچھلے تین دنوں سے پرباد پھری نکلی تھی یہاں پہ اور اکھنڈ پارٹ کا کرتن چل رہا تھا اور آج اس اکھنڈ پارٹ کا کرتن سماپتے ہوا ہے یہاں پہ اور اس کے اپراند نگر کرتن کے بعد اور گردوارہ چلا تھا ہمارے بیچ میں بہت ہی وکھیات پنجاب کے جلندر شہر سے یعنی چرن سنگ چرن جلندر والے ہمارے بیچ ان کا جتھا آیا تھا جنہوں نے اپنے کرتن کو اتنے ہی سندر ڈھنگ سے گروہ کی بانی کو پوری سنگت کو بڑے ہی انند کے ساتھ سننے کا موقع ملا ہمیں اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب سے ہم اسی طرح راگی جتھا ہمارے یہاں آئے اور ہمارا سلچر کی سنگت کو انندیت کریں تو میں ایک بات سب سلچر واسیوں کو گنانک دیو جی کے پرکاش شتصف کی لاک لاک بدائی دیتا ہوں اور سب کو نمانترن دیتا ہوں کہ وہ گردوارہ میں آئے اور گروہ گھر کی خوشیاں پراب کریں گروہ کا آشیرواد لیں گروہ کا لنگر شام تک لگاتار یہاں پہ چل رہا ہے یہ گروہ کا لنگر گروہ نانک دیو جی نے آج سے کم سے کم تین سو ساڑھے تین سو سال پہلے شروع کیا تھا جو گروہ کی کرپہ آج تک بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں یہ لنگر آج بھی اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے گروہ نانک جی نے یہ لنگر صرف اپنے پتا جی سے بیس روپے بزنس کر کے کرنے کے لیے ان کے پتا جی نے دی تھی جو بیس روپے انہوں نے کیا کیا گریبوں کو وہ کھانا کھلایا بیس روپے میں پنڈیتوں کو کھانا کھلا دیا تو جب پتا جی نے انہوں نے پوچھا کہاں بیٹا کیا کمائی ہوئی میں نے تمہیں بیس روپے دیئے تھے تو وہ انہوں نے کہا میں نے تو سنگت کو لنگر کھلا دیا تو وہ لنگر آج تک دنیا میں ہماری سست سنگت بڑے ہی اولاس کے ساتھ اس پرمپرہ کو ابھی تک چلائے آ رہی ہے تو اتنا زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے سب کو گرنانک دیو جی کے پرکاش سست کی لاکھ لاکھ بضائی دیتا ہوں سیچر گردورہ سکھ کمیٹی کی عورتیں واہِ گروہ جی کا خاندہ جو بولے سونہا دیکھ 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 پنٹھ کی راج کرے گا بولے سونہا بولے سونہا بولے سونہا بولے سونہا بولے سونہا بولے سونہا میں اینی 24 جو ویڈیو ہماری بڑی سندت طریقے سے انہوں نے ریکارڈنگ کیا اپنا سمیں نکال کر سیجوک دیا تو ہم ان کے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں سنجیب بھٹاچار جی ہمارے جو ویڈیو مین ہیں یہ اس اینی ٹی وی کے خود سنتاغبت بھی یہی ہے میں بھگوان سے گرنانک جی کی اور سے ان کے اوپر میں ان کا آشروات بنا رہے واہِ گروہ جی کا خاندہ واہِ گروہ جی کی پتے